بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو روز کب پاکستان کی طرف سے ایک ارب ڈالر سکوک بانڈ کی مادمیوں کی واپسی کر دی گئی ہے اور یہ واپسی جو ہے وہ ڈیوڈرڈ سے کوئی ایک دو دن پہلے مچور ہو گئی ہے یہ ایک ارب ڈالر کی وہ رقم تھی جس سلسلے میں پچھلے کئی دنوں سے مہار معاشیات بھی متفکر نظر آ رہے تھے اور تمام چینلز جو ہیں ان کے اوپر ہر طرح کی بدگمانی اور مایوسی کی آراء دینے والے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی اور حوصلہ اوزہ بات کرنے والوں کی تعداد کم تھی اس قدر قوم میں مایوسی اور بددلی پھیلا دی گئی ہے کہ ہم لوگ تھوڑی سی بات کے اوپر بھی ہمارے دل کو دھڑکا لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے اور ہم اب کل ہی ڈیفالٹ ہو جائیں گے اور پاکستان کا معاشی پئیہ جو ہے وہ بالکل جیم ہو کر رہ جائے گا اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے ملک کے معاہر معاشیات جو ہیں وہ زیادہ تار جو ہیں ہمارا کمپیریزن جو ہے وہ کرتے ہیں سری لنکا کے ساتھ اور ہمیں خوفزدہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا ہے اسی طرح پاکستان انقریب ڈیفالٹ کرنے والے ہیں حالانکہ میرے نزدی پاکستان اور سری لنکا کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے اللہ نہ کرے کہ ہم اس ٹیج پر پہنچیں کہ جہاں ہم ڈیفالٹ کر جائیں ہمارے کتن ایسے حالات نہیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت معاشی طور پر ہم بہت زیادہ مسائل میں گھریوں میں ہیں ہماری معاشی کنڈیشن جو ہے وہ اب تر ہوئی ہے لیکن ساری دال کالی نہیں ہیں دال میں کچھ امید کی کرنے امید کی روشنیاں بھی ہیں ہمارے پاکستان کی رولنگ اشرافیہ نے پچھلے پچھتر سال سے پاکستان کا جو ہشر نشر کیا ہوا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے لیکن اب میں رولنگ اشرافیہ کی طرف بات لے کر نہیں جانا چاہتا کیونکہ پھر وہ کہتے ہیں نا بات نکلی ہے تو دور تک چلی جائے گی میں صرف ایکانومی کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو مایوسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور قوم کو بالکل ہی وہ کر دیا گیا ہے ایسے حالات نہیں ہیں امید کی کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت موجود ہے جس طرح ایک عرب ڈالر کی ریپیمنٹ ہو گئی ہے انشاءاللہ باقی معاملات بھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان کو تیہ کروا دیں گے دو سے تین عرب ڈالر کی ہر مہینے کی ہماری امپورٹ ہے اور دو سے تین عرب ڈالر کی ہی ہماری فارن ریمیٹنسز ہیں تو اگر وہ ہر ماہ کے انڈ کے اوپر ٹوٹل کریں تو جو ہماری فارن کرنسی جس طرح باہر جا رہی ہے اسی طرح آ رہی ہے تو جو ہمارے ریزاروز ہیں یہ ہوفولی ادھر مینٹینیبل ہیں گو کے مطلب ہے کہ اب سات عرب سے بھی تقریباً تھوڑا سا کم ہمارے فارن ریزاروز ہو چکے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے الارمین سیچویشن یہ ضرور ہے لیکن یہ کوئی اس میں ہم یہ کہیں کہ جی بالکل ہم ختم ہو گئے ہیں اور بہتری کے چانسز نہیں ہیں یہ گناہ کے زمرے میں بات آتی ہے آئی سے سال پہلے تقریباً ہمارا جو فارن ریزاروز تھے وہ انیس بیس عرب ڈالر تھے جو گریجولی ہمارے اللہ تعالیٰ کی نرازگی ہوئی کہ ہمارے ملک میں ناگہانی آفات آگئیں سیلاب کی شکل میں اور بارشوں کی وجہ سے جسے ہمارے ملک کی اگری کلچر جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی اور جس اگری کلچر کی وجہ سے ہم نے فارن ایکسٹینج ریزاروز ہمارے بڑھنے تھے یہاں روزگار کے معاملات بہتر ہونے تھے وہ ناگہانی آفات کی ذات میں آگئی اور ہماری اگری کلچر جو ہے وہ تباہ ہوگئی جس میں جیسے اور دوسرا نمبر دو جس طرح کا میں نے اشرافیہ کا ذکر کی ہے کہ سیاسی جو عدم استقام ہمارے ملک میں ہیں اس کا بھی بہت زیادہ اس میں اثر ہے تو یہ دو چیزیں مل جل کر یہ ہم بیس عرب سے کام ہو کر سات عرب پر آگئی ہیں ایک عرب روپے بھی اگر منتلی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرے کوئی حالات میں بہتری ہو جائے ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائے تو ایک عرب کا اتنا بڑا ٹارگیٹ نہیں ہے جو ہر مہینے اگر ہم اس میں اضافہ کریں تو اللہ کی مہربانی سے ہم بارہ مہینے کے بعد سیمن پلس بارہ عرب پر منتلی اگر اس میں ہماری گروت ہو جائے تو ہم پھر دوبارہ انیس بیس عرب تک پہنچ ہکتے ہیں ابھی جس طرح میں نے کہا ہے کہ ماجوسی گناہ ہے کچھ بہتری کی امیدیں اس طرح سے ہیں کہ دو روز کا ہمارے پیٹرولیو منسٹر صاحب ریشیا سے واپس آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا وہاں کا جو وزٹ ہے وہ بڑا کامیاب رہ گیا ہے اور پاکستانی قوم پچھلے چھے آٹھ میں ماہ سے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ریشیا سے سستہ تیل سستہ تیل ہمیں لینا چاہیے تو وہ ریشیاں گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس کے اوپر آمادگی کا اظہار کر دی ہے وہ ہمیں سستے نرخوں پر خام تیل پیٹرول اور ڈیزل دینے پر آمادہ ہیں اور وقال منسٹر صاحب کے کہ جینوری میں ایک ریشیاں ڈیلیگیشن پاکستان آئے گا اور اس میں اس کا بقیادہ معایدہ کر لیا جائے گا انشاءاللہ وہ اگر معایدہ ہو جاتے تو وہ ہماری قوم کے لیے بہت بہتر ہوگا اسی طرح اب ہمارے اس وقت جو معاشی معرضی حالات ہیں اس میں ہم امداد کو بھی اپنے لیے گاڈ بلیسنگ سمجھ رہی ہیں تو ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ بھئی اس وقت جو ہے ہمارے لیے یہ بھی ایک خوشہیند بات ہے کہ ایران نے ہمیں دو ملین پاؤنڈ کی جو ہے وہ گیس جو ہے اس کا امداد دینے کا کا ہے تو وہ دو ملین پاؤنڈ کی انپورٹ بھی ہمارے اکنومک حالات میں ہو جائے گی میں پھر سے اپنی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کوئی حالات اچھے نہیں ہیں لیکن اچھی کی اچھے حالات کی امید جو ہے اس کا دامن ہمیں ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے انشاءاللہ قوم جو ہے وہ اچھے دنوں کی نویز اچھے دنوں کی جو ہے وہ ضرور آئے گے یہ کالی رات ہمیشہ نہیں رہتی رات کے بعد دن ہونا ایک اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے فطری عمل ہے انشاءاللہ رات کے بعد ضرور دن چڑے گا اس کے علاوہ میں پچھلے دو روز سے تین روز سے یہ بھی سن رہا ہوں کہ کوئی فینانشل ایکشن پلین جو ہے وہ گورنمنٹ بنا رہی ہے جس میں سے ورکنگ آر جو ہے وہ صبح آٹھ بہنی سے لے کر تو شام چھے بہتہ کرنے کا وہ ان لوگوں کا ارادہ ہے اللہ کرے گورنمنٹ اپنے مسلز دکھائے اور وہ یہ ورکنگ آر جو ہے اس وقت جو توانائی کا ہمارا بہران ہے تو وہ اس کے اوپر مکمل طور پر عمل درامت کرا لیں اور یہ آٹھ بجے چھے بجے شام کو کم از کم جو مارکیٹس ہیں ان کو یہ بند کرا دیں اس وقت ہم کسی عیاشی کے متعمل نہیں ہو سکتے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا فورن ایکسٹینج جو ہے وہ سارا لگا رہے ہیں توانائی کی خاطر اور توانائی ہم کیا کر رہے ہیں بجائے اس کو انڈسٹری میں چلانے کے کسی پروڈکٹیو کام میں چلانے کے ہم نے وہ اتنے اتنے بڑے جو شاپنگ مالز ہیں وہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور اس میں ایک ایک شاپنگ مالز میں ہزاروں کی تعداد میں بجلیاں اور اس میں چلرز ہم نے لگائے ہوئے ہیں ائر کنڈیشن پلانٹ اور ائر ہٹریڈ پلانٹ جو ہے وہ ہم نے لگائے ہوئے ہیں تو اس میں ہم اپنی بجلی جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں دنیا میں ہر جگہ پر دنیا کے تمام جو محضب معاشرے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ابھی ریسنٹلی اگر آپ لوگ دیکھیں تو یورپ میں بھی گیس کا بہران چل رہے ہیں اور وہاں کے لوگ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن گیس نہیں ہے تو نہیں ہے کیا کیا جائے یہاں ہم اپنی جو انرڈی ہے وہ ایشیوں میں روشنیوں کے شہر ہم نے بنائے ہوئے ہیں اس میں ضائع کر رہے ہیں گورنمنٹ کو اپنے مسئل دکھانے چاہیے میں اگر وہ یہ خیصلہ کریں گے تو اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں اس نیریٹیو کی بلکل جو ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی کہے کہ میں بجلی کا بل کیونکہ افورڈ کرتا ہوں تو میں بجلی کا بل دیتا ہوں تو مجھے ہر طرح کی بجلی استعمال کرنے کا حق ہونا چاہیے اس وقت سوال تیرے میرے کا نین ہے اس وقت سوال پاکستانی قوم کا ہے ہمیں قوم بن کر سوچنے چلے گی ہم پاکستانی ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ جو بجلی استعمال کر رہے ہیں جو ہم ضائع کر رہے ہیں استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ ضائع کر رہے ہیں اس کا میرے ملک اور قوم کو نقصان ہے ہمیں ایک قوم بن کر سوچنا چاہیے اور اس وقت جو معاشی حالات ہیں اس میں ہمیں صلاحی دیوار کی طرح ان کا مقابلہ کرنے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر اپنے قابو پا لیں گے اور حالات بہتری کی طرف ضرور ہیں گے انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہمارے سے وجود میں آئے ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی اس کو دوبارہ آگے بڑھائیں گے یہاں انشاءاللہ معاشی بھی سٹیویلٹی ہوگی سیاسی سٹیویلٹی بھی ہوگی اور ہماری آئندہ آنے والی نصروں کے لیے انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی پاکستان زندہ بات